بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوالے سے یہاں کی ویدر کے حوالے سے اور بہت سارے سوال تو چلیں اقبال سے جاہے وہ یہ سوالات کے سلسلہ جاہے وہ جاری کرتے ہیں تو کیسے ہیں اقبال ٹھیک ٹا کیا آپ؟ الحمدللہ اللہ کے شکر سار سب سے پہلے تو آپ اپنا انٹرڈکشن کمپیٹ کروائیے کہ آپ پاکستان کی سٹی سے ہیں اور کتنا ٹائم آپ کو گئے بسیکلی میرا گاؤں ہے کوٹ غازی اور ڈسٹرک آفزاباد ہے ہمارا تو ہمارا شہر ہے چھوٹا ایک جرال پرو بٹیاں میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں تو اقبال یہاں پہ آسٹریلیا میں آپ کتنا ٹائم ہوگی آپ کو آئے ہوئے؟ مجھے ابھی ادھر میں کوویڈ کے بعد ہی آیا تھا دسمبر ٹو ٹو ٹونٹی ون میں آنے کے بعد آپ کو کن چیزوں کا ہوتا ہے جب کسی نئے کنٹری جاتے ہیں تو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لائک ریزیڈنس کو لے کے یا جابز کو لے کے تو ایسی کوئی پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑی؟ کوئی پرابلم فیس کرنا پڑی آتے ہی مطلب کام وغیرہ مل گیا تھا اور دوسرا اپرچونٹیز ہیں بندے کو ہر کام تقریباً کسی بھی فیلڈ میں یہ کام مل جاتا ہے تو یہاں پہ جب آپ آئے تھے ایک تو آپ یہاں پہ میرے خیال سے جانتے ہیں کہ اقبال ہمارے سٹارٹ کے سٹوڈنٹس میں سے تھے اقبال نے آئیٹس ہمارے پاس کیا پہلے ہی اٹیمٹ میں آپ کے بینڈز جو تھے وہ ڈیزائیڈ بینڈ نہ لے سکے اور سیکنڈ اٹیمٹ میں آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے بینڈز لیے اور اس کے بعد اقبال مجھے تو ابھی اگزیکٹ میرے خیال سے یاد نہیں ای تنگ منٹ کالیج تھا آپ کا جی منٹ انٹرنیشنل کالیج تھا میرا ٹھیک ہے اور کون سے کورس کے لیے آپ تھے وہاں پہ میرا کورس تھا بزنس منجمنٹ میں آیا تھا میں ادھر ٹھیک ہے تو ادھر میں نے سکس ماہ سٹیڈی کی ہے ابھی انٹرنیشنل میں ٹھیک ہے اچھے یہاں پہ دیکھیں کل جیسے مزمل سے بات ہو رہی تھی تو مزمل نے بھی بتایا کہ چھ ماہ میں نے جو ہے وہ یہاں پہ سٹیڈی جو ہے وہ ضرور کی ہے اسی طرح اقبال بتا رہے ہیں کہ پہلے چھ ماہ میں نے وہی اپنے کالیج میں گزارے ہیں جس پہ میرا اڈمیشن ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے کالیج کون سا چینج کیا اور ابھی کون سا کورس آپ پڑھ رہے ہیں ابھی میں ایک ٹریڈ کورس کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں کوئی بھی سٹوڈنٹ آتا ہے اس کو فرسٹ آف آل ہماری پریورٹی ہوتی ہے کہ ہم کو پی آر دینا ہے نیشنیلٹی لینی ہے جہاں کی تو وہ کورس جو ہے وہ نیشنیلٹی کی ریکوئرمنٹ پوری کرتا تھا تو وہ میں نے چینج کیا ہے ادھر ٹھیک ہے کالیج کورس ہے ہمارا جو پینٹنگ ہے ڈیکوریٹنگ ہے کالیج ایڈنبرگ انٹرنیشنل کالیج ہے ہمارا ایڈنبرگ انٹرنیشنل کالیج ٹھیک ہے اچھے اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ ارننگ کے حوالے سے جو جابز ہیں لیکن ایسے سٹوڈنٹس جن کے پاس درائنگ لائسنس نہیں ہوتا اور وہ یہاں پہ آکے کس قسم کی جابز وہ کر سکتے ہیں وہ جاب مل جاتی ہیں مطلب ریسٹورنٹس پہ مل جاتی ہیں بندہ آن لائن اپلائے کر کے کوئی بھی مطلب کے ایف سی میکڈانل ایوری ویر ٹھیک ہے ادھر جاب آپرچونٹیز بہت ہیں اگر کوئی کام بھی ہونے لگتی ہے تو پھر بھی یہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں صحیح جاب جو ہیں وہ کریئیٹ کرتے ہیں جتنا سٹوڈنٹ آ رہا ہے ان کے وہ سب پتا ہے ان کو مطلب کیا کرنا ہے ان کو کیسے مطلب کام پہ لگانا ہے ان کی بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو جیسا آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو ٹونٹی آرز پار ویک جو ہے وہ آلا ہوتا ہے تو یہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کیونکہ میرے آنے سے پہلے جو مجھے نالیج میں تھا کہ یہاں پہ سٹوڈنٹس جو آتے ہیں ان کے اوپر ورک ایمیٹیشنز جو ہیں ریگلرلی کانونان تو وہ بتاتے ہیں انگیزی ٹونٹی آرز پار ویک لیکن اس کو کتنا فالو کرتے ہیں یا آسٹریلین گورنمنٹ اس کو کتنا سٹرکلی فالو کرواتی ہے یہ سر کوئی بات نہیں ہے ایسی ٹونٹی آورز بالی ٹونٹی آورز یہ کاری نہیں سکتے کیونکہ یہ مطلب ورک روکائرمنٹ پوری نہیں ہو سکتی ٹونٹی آور پہ نہ کوئی سٹوڈنٹ ہم بھی کار رہے ہیں ہم مطلب جتنا دل کرے کام کریں تو ابھی تک کوئی لاغو نہیں ہوا کووڈ کے پہلے بھی ایسا ہی تھا تو کووڈ کے بعد ابھی انہوں نے ورک لیمیٹیشن کرنی ہے لیکن ابھی تک لاغو نہیں ہوئی صحیح ہے جیسا دیکھیں یوکے میں اور دوسرے کنٹریز میں کہا جاتا ہے کہ سٹوڈنٹس کے لیے اتنے گھنٹے علاو ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جیسے کل مضامل نے بھی کہا تھا اقبال بھی آج بات آ رہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی رسکشنز نہیں ہیں آپ جتنا چاہیں ویکلی جو ہے وہ ورک کر سکتے ہیں آپ کے اوپر کوئی جو ہے وہ زور زبردستی نہیں ہے کہ روکنے کے لیے مطلب آپ ایزی لی جو ہے وہ جتنی جو آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ورکنگ آرز جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ارننگ جو ہے وہ پار آرکی آر ایٹس ہیں لائک اگر ایک بچہ جو ہے وہ آتا ہے اور مکڈانلڈ یا کی ایف سے جاب کرتا تھا یہ سر مختلف ہوتی ہیں جو مطلب ٹینیجر ہیں ینگ لڑکے ہیں بلکل ان کو یہ ہائر کر لیتے ہیں کچھ اپنے فیادے کے لیے بھی ہوتا ہے ٹوانٹی فور ڈالر ہوتا ہے کچھ کا ٹوانٹی ایٹ ہے جیسے جیسے ایکسپیرینس ہوتا جائے گا وہ آپ کی جو ہے پار آور بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے تو سٹارٹ آل موسٹ ہوتا ہے ٹوانٹی فور ٹوانٹی فائب سے ٹھیک ہے اچھا ایلیا کنسلٹن ہمارے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ کو ہماری سرپسز جو ہے وہ کیسی لگی آئٹ سے لے کے ویزا پروسسنگ ویزا پروسسنگ سے لے کے پھر آج سر بہت اچھی تھی میں نے تو جب بھی آپ کو کال کی ہے رات کو کی ہے کسی بھی ٹائم کی ہے آپ نے کال میری اٹینڈ کی تو یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے ادھر بھی یہی آپ سے بات ہوئی تھی کہ آپ یہ جو ٹائم دیتے ہیں کال کرتے ہیں یہی سر دلہ سے ہی ہوتا ہے سٹوڈنٹ کو کہ ایک بر بتا دیں کہ آپ کا کام اچھا چل رہا ہے آپ نے میند کی ہے تو دوسرا سر ایلیا کنسلٹن سے میں نے سکس پائنٹ فائی بینڈز آسل کی ہیں گڑو گیا اور لاسٹ پہ میں اقبال سے یہ کہنا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل تو تینکی سو مچ کہ اقبال نے ہمیں اور اقبال کے ساتھ اس وقت اقبال کے ایک رومیٹس وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کچھ پوچھتے ہیں کہ how long been you guys are living together in this apartment like I have maybe you've just moved here from another house before but I've known you for maybe one year now here yes so have you ever visited Pakistan as you have many friends in Pakistan you just told me yeah yeah I have visited to Pakistan I have been to Pakistan so I think you guys it's a very hospitable country it's a very good country and we welcome all the international students to come over here and you are more than welcome to come thank you so much Yusuf thank you brother assalamu alaikum assalam thank you